دوستوں ہمارے دیش میں ہر سال کسی نہ کسی سٹیٹ میں الیکشنز چلتے ہی رہتے ہیں اور الیکشن پولنگ سے پہلے الگ الگ پارٹیز اپنے اپنے پرچار میں جڑ جاتی ہیں جیسے بی جے پی، کانگریس، اے پی، اے پی، ایس پی، بی ایس پی، ٹی ایم سی ایٹس ایٹرا لیکن کیا آپ جانتے ہیں انڈیا میں کرنٹلی ایس ایس ای ٹوٹل 2858 پارٹیز الیکشن کمیشن کے پاس ریسٹرڈ ہیں کیا آپ لوگوں کے من میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ یہ پولٹیکل پارٹیز بنتی کیسے ہیں تو ہیلو گائز آپ دیکھ رہے ہیں بی سگیان اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ انڈیا میں ایک نئی پولٹیکل پارٹی بنانے کا پروسیس کیا ہے اور یہ کتنے ٹائپ کی ہوتی ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں انڈیا میں الیکشن کنڈٹ کرانے اور اس کے رولز اور ریگولیشنز بنانے کا کام ECI یعنی الیکشن کمیشن آف انڈیا کا ہوتا ہے اور الیکشن کمیشن ہی نیو پولٹیکل پارٹیز کا ریسٹریشن کرتا ہے ویسے تو انڈیا میں بہت الگ الگ ٹائپ کی پولٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں لیکن الیکشن کمیشن اپنے پاس ریسٹرڈ پولٹیکل پارٹیز کو officially صرف تین پارٹیز میں کلاسیفائی کرتا ہے نیشنل پولٹیکل پارٹی، سٹیٹ پولٹیکل پارٹی اور ادر انریکنائز پولٹیکل پارٹیز سب سے پہلے جب بھی کوئی نئی پولٹیکل پارٹی ریسٹر ہوتی ہے تو وہ انریکنائز پولٹیکل پارٹی کٹیگری میں آتی ہے سٹیٹ اور نیشنل پولٹیکل پارٹی بننے کے لیے کچھ کریٹیریہ ہوتے ہیں جو ہر الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن آنکلن کر کے جن جن پارٹیز دوارہ ان کنڈیشن کو فلفل کر لیا جاتا ہے جو سٹیٹ اور نیشنل پارٹی بننے کے لیے چاہیے انہیں ان کا درجہ دے دیتا ہے دوہزار اکیس کی الیکشن کمیشن کی ایک ریپورٹ کے مطابق انڈیا میں فلال ٹوٹل 2858 ریسٹر پارٹیز میں سے کل ایٹ نیشنل پارٹیز ہیں اور 54 سٹیٹ پارٹیز ہیں اور باقی 2796 ابھی بھی انریکنائز پارٹی کی کٹیگری میں آتی ہیں حالانکہ یہ دیٹا 23 سپٹیمبر 2021 کو پبلیش ہوئی ریپورٹ کے اکارڈنگ ہے اس کے بعد اس میں اور بھی پارٹیز ایڈ ہو گئی ہوں گی آئیے اب تھوڑا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ کیسے سب سے پہلے کوئی پولیٹیکل پارٹی ریسٹر ہوتی ہے یعنی انریکنائز پارٹی بنتی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی بنانے کے لیے سب سے پہلے تو minimum 100 میمبرز کی زورت ہوتی ہے جن کی ایج 18 سال سے زیادہ ہو اور سب کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے جو الیکشن کمیشن آف انڈیا ایشو کرتا ہے یعنی کہ وہ انڈیاں سیٹیزنز ہونے چاہیے جن کا نام ECI کی ووٹر لسٹ میں ہے اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے لیے ایک آفیس سیریہ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے جہاں پارٹی کی سب ہی میٹنگز ہونی ہیں یہ سب ہونے کے بعد پارٹی کے سب ہی میمبرز کی ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے جس میں پارٹی کے سب ہی میمبرز کی سرسہمتی سے ریزولیشن پاس کر کے پارٹی کی بیسکتی نے ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں جیسے پارٹی کا نام کیا ہونا چاہیے ان لوگوں میں سے پارٹی کے آفیس بیئرس کون کون ہوں گے جیسے پارٹی کا پریزیڈنٹ کون ہوگا وائس پریزیڈنٹ کون ہوگا ٹریجرر جنرل سیکریٹریز انچارج بغیرہ کون کون ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ اس میٹنگ میں پارٹی کا ایک کونسٹیٹویشن یعنی سویدھان بنایا جاتا ہے جس میں پارٹی کی rules and regulations لکھے جاتے ہیں جیسے پارٹی کا نام کیا ہے پارٹی کی membership کیسے ملے گی پارٹی میں آفیس بیئرس کا election کب اور کیسے ہوگا ان کی powers and duties کیا کیا ہوں گی پارٹی کا account کیسے operate ہوگا وغیرہ وغیرہ اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کونسٹیٹویشن میں ایک special article ڈالنا پڑتا ہے جس میں یہ mention کیا جاتا ہے کہ پارٹی انڈین کونسٹیٹویشن کے ساتھ اپنی پوری نشٹہ رکھے گی اور socialism, secularism اور democracy کے پرنسپل سے پوری طرح committed رہے گی اس کے علاوہ پارٹی کونسٹیٹویشن میں یہ mention کرنا پڑتا ہے کہ وہ پارٹی کبھی بھی کسی بھی type کا violence کا نہ ہی پارٹ بنے گی اور نہ ہی کوئی ایسی چیز کبھی promote کرے گی اس کے علاوہ پارٹی کو یہ declare کرنا ہوتا ہے کہ وہ پارٹی register ہونے کے بعد 5 سال کے اندر اندر election commission of india دوارا conduct کرائے جانے والے election میں حصہ ضرور لے گی اور ان سب کے علاوہ سب سے important article کی پارٹی کے constitution میں amendment کیسے کیے جائیں گے یہ بھی پارٹی constitution میں proper طریقے سے mention کیا جاتا ہے یہ سارے کام جیسے پارٹی کا نام پارٹی کے office bearers اور پارٹی کا constitution meeting میں decide کرنے کے بعد آتی ہے پارٹی کو election commission of india کے پاس register کرنے کے لیے apply کرنے کی باری کسی بھی نئی پارٹی کا registration کس طریقے سے کیا جائے گا اس کے rules and regulations the representation of people act 1951 کے section 29A میں دیئے ہوئے ہیں اس کے according کسی بھی پارٹی کو پارٹی بننے کے 30 دن کے اندر اندر ECI کے پاس registration کے لیے application submit کرنی پڑتی ہے اس application میں پارٹی کو پارٹی کی basic details جیسے کی پارٹی کا نام office address office bearers کا نام etc. کے ساتھ ساتھ کچھ اور documents بھی submit کرنے پڑتے ہیں جیسے پارٹی کے office bearers کی photograph ادھار card اور pen card کی copy اور ان کے last 3 years کی ICI TR کی details اور اس کے علاوہ پارٹی کے سبھی members including office bearers کے list ان سبھی کے voter ID card کی copy اور سبھی کے دورہ separately لکھا ہوا ایک affidavit لگتا ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ کسی اور پارٹی کے members نہیں ہیں اور وہ اپنی مرضی سے بینا کسی کے دباو کے اس political party کے member بنے ہیں اس کے علاوہ پارٹی constitution کی ایک copy لگتی ہے جس میں پارٹی کے سبھی members نے اپنی سیمیتی دی ہوتی ہے اس کے علاوہ party office جس زمین پر ہے اس area کے land owner کی طرف سے NOC یعنی no objection certificate affidavit لگتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ land owner کو اس زمین پر اس party کا office ہونے سے کوئی problem نہیں ہے اس کے علاوہ office area کی local government body جیسے rural areas میں پنچایت اور urban areas میں municipal corporation کی طرف سے NOC لگتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ان کے انڈر آنے والے area میں اس party کے office کے ہونے سے اس area کے آس پڑوس کے لوگوں کو کوئی دکھت یا پریشانی نہیں ہے ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور چھوٹے موٹے documents جو چاہیے ہوتے ہیں وہ party کی application کے ساتھ ECI کو by post یا by hand party بننے کے یعنی party کی first meeting ہونے کے بعد 30 دنوں کے اندر اندر submit کر دیے جاتے ہیں application کے ساتھ ایک 10,000 روپیز کا demand draft بھی لگتا ہے جو non-refinable ہوتا ہے یہ application سارے documents کے ساتھ ECI کو ملنے کے بعد election commissioner کا کام ہوتا ہے ان کو examine کرنا سب سے پہلے چیک کیا جاتا ہے کہ new political party نے جو نام proposed کیا ہے وہ نام available ہے نہیں اگر available ہے تو ٹھیک ورنہ ECI party کو inform کرتا ہے کہ ان کے دوارہ دیا گیا نام available تو ECI party کو acknowledge کرتا ہے اور next step follow کرنے کے لئے کہتا ہے جس میں party کو اپنے registration کے بارے میں نیوز پیپر میں notification دینا ہوتا ہے یہ notification minimum 2 national circulation والے English newspaper اور 2 state میں جس میں party کا office ہے اس state کی official language میں circulate ہونے local newspaper میں دینا پڑتا ہے یعنی total minimum 4 newspaper میں notification دینا پڑتا ہے اور یہ notification لگاتار 2 دن تک دینے پڑتے ہیں یعنی total ملا کے minimum 8 notification ہو جائیں گے party کو ان public notice کی copy ECI کے پاس submit کرنی پڑتی ہے ECI پھر ان public notice کو اپنی website پہ بھی upload کرتا ہے public notice ڈالنے کا purpose ہوتا ہے کہ کسی کو بھی اس party کے registration اور office location سے کسی بھی ترے کوئی objection ہے تو ECI کے پاس 30 دنوں کے اندر درج کر سکتا ہے حالانکہ recently ECI نے 30 دن کی limit کو temporarily gھٹا کر 7 دن بھی اگر کوئی objection آتا ہے تو اس party کو اس کا جواب election commission کو دینا پڑتا ہے اور اس resolve کر نا پڑتا ہے ان 30 دنوں کے کے بعد ECI party کے president یا پھر کسی اور office bearer کو interview کے لئے بلاتا ہے جس میں election commissioner ان سے party membership finances constitution etc پہ question کرتے ہیں اس کے علاوہ intelligence verification میں اگر کوئی case ان کے office bearer پہ نکلتا ہے تو اس کے بارے میں question کیے جاتے ہیں یا پھر کسی اور چیز کو لے کے ECI کو کوئی doubt ہو تو ان ساری چیزوں پہ بھی اپنے سوال interview میں رکھتے ہیں یہ interview complete ہونے کے بعد اگر election commissioner ہر چیز satisfy ہو جاتے ہیں تو ECI official gazette میں party registration کی details کو publish کر دیتا ہے اور party کو official address پہ registration certificate بنا کے پہنچا دیتے ہیں registration ہونے کے بعد party اپنا official bank account کھلوا سکتی ہے اور pen card کے لئے apply کر سکتی ہے جس کے بعد party officially donations receive کر سکتی ہے تو یہ تھی ایک نئی political party بنانے کے process کے اوپر ہماری چھوٹی سی ویڈیو اگر چاہتے ہم ایسے ہی کسی اور interesting topic پر بھی ویڈیو بنائیں تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں suggest کر سکتے ہیں